موسیقی آج جوڑ کر میرا نمستے نمسکار آداب سلام آپ سبی کو میرے عزیزوں میرے پریجنوں جو بھی اس پرسارن کو دیکھ رہے ہوں چھوٹے ہو بڑے ہو اور پورش ہو مہیلائے ہو یوہ ہو کوئی بھی ہو جو بھی اس پرسارن کو آج دیکھ رہا ہو میں آپ سب کا ابھی وادن کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور اب سب کو جو ہے آمنتریت کرتا ہوں آج کے پرسارن کے لیے میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں دیکھیں بہت اہم دن ہے آج ہمارے لیے بلکہ پورے وشوے کے لیے بہت اہم دن ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا دن ہے آج جو ہے نیا سال جو ہے شروع ہو چکا ہے ایک نئے سال میں جو ہے ہم اگریسر ہو چکے ہیں اور نئے سال کے اپلکش میں جو ہے کئی طریقے سے ہم منا رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا آپ کیسے منا رہے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ جو ہے آہ اچھا کھانا مانا وینجن بنا کے منا رہے ہوں اسے نئے سال کو یا ہو سکتا ہے آپ موج مستی میں منا رہے ہوں الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ ذریعے سے نئے سال کو منا رہے ہوں گے آج اور کیونکہ میں ادھیاتمک گروہ ہوں اور میں ادھیاتم کی بات کرتا ہوں سپیریچول باتیں کرتا ہوں تو لازمی ہے اور آپ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میں جو ہے ادھیاتم کی اور دھارمک باتیں ہی کروں آج جب آپ سے مخاطب ہوں نئے سال کے بارے میں پروچن کے بارے میں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں تو میں ایک چھوٹی سی پرارتنا کرلوں تاکہ ہم پویتر آتما کو اور پرمیشور کے آواز کو ہمارے بیچ جو ہے آمنترت کر سکے ان کا آواز ہمارے بیچ ہو اور وہ ہمیں جو ہے حوصل افضائی دے اور مجھے خاص کر جو ہے پروچن دے اور شبد دے اور باتیں دے جو میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ سے کر سکوں جو بات میں کہوں وہ عشور کی طرف سے ہو نہ کی میرے مخ سے یا میرے من سے یا میرے سوچ کی بات ہو میں جو بھی کہیں بات کہوں وہ پرمیشور کی وچن کی ہو اور اسی کے دوارہ بتائی گئی بات ہو آئیے ایک چھوٹی سی پرارتنا کرنے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ہمارے پیتا پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو آج خاص دن کے لیے پورے وشو کے لیے ایک مانو جاتی کے لیے ایک سنیرہ موقع ہے پربو ایک بہت ہی پاس اور اہم دن ہے پربو آج نیا سال ہے نئے سال میں ہم اگرسر ہو چکے ہیں اور آپ نے گزشتہ سالوں میں گزشتہ دنوں میں ہمیں صحیح سمحال کا رکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار پربو اب جب ایک نئے سال میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے پربو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا آدمی گیان بڑھانا پربو ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی باتیں بتانا اور آج کے خاص کر پروچن کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سنمکھ لانا پربو اور ہم سے باتے کرنا پربو تاکہ ہم جو ہے اور اچھے ناغرک اپنے دیش کے اس جگت کے اور خاص کر آپ پہ وشواس کرنے والے اچھے انسان اچھے سنسکاری انسان اور اچھے مولے کو پانے والے اور اس پر عمل کرنے والے انسان بنے رہ سکے ہیشور ہمیں سامر دینا شکتی دینا اور ہمیں طاقت دینا توفیق دینا اکل دانش دینا ہم سب باتیں پربی ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آئیے بھائی اور بہنوں اور حزیزوں آگے بڑھتے ہیں دیکھئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے منا رہے ہیں آپ اپنے نیا سال جو ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کیا کوئی کارن ہے بھی آپ کے جیون میں کہ آپ خوش رہے ہیں کہ بس تین سو پینسٹھ سال پچھلے پورے ہو گئے اور ایک نیا سال ہے رات سو گئے تھے پھر اٹھ کر جو ہے ایک نیا سال جو ہے شروع ہو گیا کیا نیا ہے اس میں کیا ترو تازہ ہے اس میں کئی سوال جو ہے آپ کے ذہن میں شاید آ رہے ہوں گے کچھ لوگ جو ہے نکاراتمک سوچ رکھتے ہیں کچھ جو ہے سکاراتمک سوچ رکھتے ہیں کچھ نکاراتمک کچھ جو ہے زندگی کی پوزیٹیوز میں دیکھتے ہیں اور کچھ جو نیگیٹیوز میں ایک سال گزر گیا ایک سال اور نیا شروع ہو گیا تو اس میں کیا نیا ہے کیا بات ہے کوئی نہیں چلتی رہتی ہے زندگی دھرے پر چلتی رہتی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پریشان بھی ہو دکت میں ہو فیر فیکٹر جو ہے بڑی اہم بات ہوتی ہے زندگی میں میں گوھر کر رہا تھا جو پچھلا سال نکل گیا اور میں کچھ باتیں چنتن منن آکے بند کر کے سوچ رہا تھا اور کچھ کچھ نکتے ہیں میں نے لکھے ہیں اور میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا پچھلا سال گیا ہے بہت سی باتیں ہوئی ہیں کوئی کروٹ بدلنے والی بات بھی ہوئی ہیں پیراڈائم شفٹس کی بات ہم کریں ایسے بھی باتیں ہوئی ہیں اس جگت میں اور اس پرتفی پر اور کچھ باتیں جو ہیں جو ٹریجک بھی ہوئی ہیں جو تراسدی ہوئی ہیں اور جو مانو جاتی کے لیے بری باتیں ہیں وہ بھی ہوئی ہیں آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے میرے عزیزو کہ ہم جو ہے آگے بڑھنے سے کتراتے ہیں آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگلے پل کیا ہو جائے کیا پتہ اگلے 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 ایک گھنٹے میں کیا ہو جائے کیا پتہ یہ دن ہمارا اچھا جائے بھی یا نہ بھی جائے کیا پتہ ایسی شنکہ ہے ایسی جو ہے شک جو ہے اور ایسے بھاونے انسان کے جیون میں گھر کر گئی ہیں کہ ہر چیز جو ہم شک کے دائرے میں لاکر دیکھتے ہیں اور صحبہ بھی کی ایسا ہوتا ہے کیونکہ زندگی کافی کٹھین ہو گئی ہے کئی بار جو ہے جو ہم بزرگ ہو جاتے ہیں جیسے میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور بال تو کمی ہو گئے ہیں ویسے بھی اور جو ہم جیسے ہیں بزرگ ہوتے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پچھلے دن جو تھے وہ زیادہ کارگر تھے پرانی باتیں بہت اچھی تھی زندگی اچھی سادگی والی تھی اچھا سمیں وسر ہو رہا تھا اور آج کے زمانے میں جو ہے بھاگ دوڑ میں اونچ نیچ میں لوگ اتنے تسلیم ہیں اور اتنے اتنے تلین ہیں اور اتنے مطلب لگن سے اس میں لگے ہوئے کہ یہی نہیں پتا چلتا کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں زندگی کا جو وہ سانس ہے یا زندگی کا جو سول ہے زندگی کی آتما ہے وہ کہاں چلی گئی ہے یہ آج کی زندگی ہے یہ آج کا یتھارت ہے میرے عزیزو جیسے میں نے کہا کہ میں آنکھ موند کے ایک دن بیٹھا تھا ابھی دو ایک دن پہلے اور وچار کر رہا تھا کہ دو ہزار تئیس جو پچھلا سال چلا گیا ہے اس میں کیا ہوا میرے جیون میں تو آنکھ بند کر کے میں سوچ رہا تھا اور میں جو پچھلے سال میں باتیں ہوئی ہیں اپنے نیجی جیون میں تو میں پایا ہے کہ ایشوہ نے مجھے سامرت دیا ہے ایسے ایسے ستیدیوں سے بھی میں گیا ہوں جہاں پر مشکل پڑی ہے لیکن پھر بھی ایشوہ نے مجھے اُبھار کر جو ہے آگے بڑھا دیا ہے اگر آپ نکار آتمک سوچ بھی رکھتے ہوں میرے عزیزو میرے پریہ جنو اور چھوٹے بڑے جو بھی اس پرسارن کو دیکھ رہے ہوں میرے عزیزو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بھی کارن نہیں ہے خوش ہونے کا کیا کوئی بھی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات میرے جیون میں نہیں گھٹی جس کے لئے میں آبھار مانوں جس کے لئے میں آبھار مانوں آپ کا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ مجھے جانتے ہوں جو اس پرسارن کو دیکھ رہے ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہیں بھی جانتے ہوں لیکن آپ میں پرارتھ نہ ہو سکتا ہے بہت سے کرتے ہوں یا سارے ہی کرتے ہوں دیکھیں جو ناستک ہوتا ہے وہ انسان بھی کسی نہ کسی belief system کا حصہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک جو ہے سوچ کی پرنالی ہوتی ہے اور ناستک جو ہوتا ہے وہ تو کسی عیشور پر کسی شکتی پر عیشور یا شکتی پر وشواس کرتا ہی ہے ہو سکتا ہے آپ سب پرارتھ نہ کرتے ہوں اپنے عزیزوں کے لئے اپنے جان پہچان والوں کے لئے ہو سکتا ہے آپ پرارتھ نہ کرتے ہوں اس پورے وشو کے لئے اور مانو جاتی کے لئے کہ سب کا بھلا ہو کیونکہ آخرکار we all are one family ایک ہی پریوار تو ہے ایک ہی عیشور کی سرشتی ہے ایک ہی اس کے بنائے ہوئی سنتان ہے پرمیشور عیشور کی وصدیو کٹم بکم کے ہم بات کریں تو عیشور کے سنتان تو ہیں بنانے والا ایک ہی تو ہے سب کا ہو سکتا ہے ہم الگ الگ طریقے سے اسے گیات کرتے ہوں الگ الگ طریقے سے اس کا دھیان کرتے ہوں لیکن عیشور تو ایک ہی ہے تو جب میں بات کرتا ہوں کہ پچھلے سال کی باتیں میں سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آج بھی دو سال ہو گئے یوکرین کا جو یود ہے وہ بھی چل رہا ہے مانو تراسدی ہی کم گا اسے کہ یود جو چل رہا ہے ایک اور یود ہمارے سر پر من رہا رہا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایشین کنٹری میں ہی ہے جو ہم فلسطین کی بات کریں اور اسرائیل کی بات کریں میں پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتا ہے اس میں جو ہے راجنیدک باتوں میں نہیں گھسنا چاہتا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ کہیں بھی کہیں بھی کوئی یود ہو تو ایک مانو تراسدی ہوتے اس میں کوئی بھی ید میں کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا ہے सب کی ہار ہوتی ہے اگر کسی کا نقصان ہوئے وہ میرے بھائی بہنیں ادھر کسی کا نقصان ہوئے تو وہ میرے بھائی بہنیں ہے تو نقصان تو کس کا ہوا اس کا نہیں ہوا اس کا انہی میرے نقصان ہوا ہے میرے عزیزو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے تو یہ تراسدی ہے مانو جاتی کی جو پیچھلے سال سے گھٹ رہی ہے اور آج بھی گھٹتی آرہی ہے میرے عزیزو اب دیکھیں ٹائٹائن سممرسیبل جو تھی سممرین وہ پانی میں ڈوب گئے ایک اور چیز ہم نے دیکھی ترکی اور سیریہ میں دیکھا کہ وہاں بھیانک جو ہے زلزلہ آیا بھوکم پایا پھر ہم دیکھتے ہیں جو پوپ بینیڈک سول میں تھے ان کی انتیشتی ہوئی ان کا جو ہے دہا سنسکار ہوا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہوای جو ہے ہوای میں بہت سی بہت بھیانک اور وکرال طریقے سے جو ہے آگ لگی جنگلوں میں بہت شیطر جو ہے تباہ ہو گیا مہا پر یہی حال کنیڈا میں بھی ہوا وائل فائرز کی بات ہم کرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیٹی میں وائلنس کی بات کرے ہنسا کی بات کرے یہ سب باتیں پیچھلے سال ہوئی ہے ساؤس سودان کی بات کیا کرے مہا پر جو ہے سیویل وار جو ہے چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے کبھی بھی مہا پر جو ہے سرکشہ کا محول یا دوسرے جگہ بھی ایسی ہیں والیٹائل جگہ ہیں جہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں آہ اراجکتا ہے اور ویدرو کا ماحول بنتا ہے اچھی باتیں نہیں ہیں میرے عزیزو ایتھوپیا میں دیکھیں ایتھو میں ایتھوپیا میں کیا ہے بھک مری ہے اور سوکھا ہے مہا پر اور اس کی وجہ سے جو ہے ستارویشن اور مہا پر جو ہے آہ کانفلکٹ کی سیچویشن جو ہے جو ویرودو بھاسی باتیں جو ہوتی ہیں مہا پر ہو رہی ہے دے پوری دنیا جو ہے کہیں نہ کہیں کشم کشمے جد و جہد میں اور ہنسا کے وہاں مہانے پر کھڑی ہے یا پھر اس کے بیچ و بیچ ہے سب پوری دنیا کا یہی حال ہے اگر ہم ہندوستان کی ہی بات کریں میرے عزیزو ہندوستان میں بھی پیچھلا سال جو ہے کافی مشکل کا دور سے گزرا ہے بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور ہم نے ترقی کی ہے لیکن آہ ارتکویکس کی بات کریں بہت سے جو ہے زلزلے آئے ہیں اور فلڈز کی بات کریں کئی جگہ جو ہے آہ فلڈز ہوئے ہیں اور کئی جو ہے بھوس کلن ہوا ہے اور پانی نے جو ہے تباہ کر دی کئی جگہ جو ہے آج کل جو ہے ہم ایشور کو دوش دیتے ہیں یا ہم پراکردک وپداؤں کا نام دے دیتے ہیں پراکردک آپداؤں کا لیکن واسطوں میں ان سب کے لیے جو ہے کون ذمہ وار ہے میرے عزیزو ہم ڈرتے ہیں آگے بڑھنے سے کہ کہیں بھوس کلن نہ ہو جائے کہیں وہ توفان نہ آ جائے یا کہیں جو ہے پانی سے کوئی چیز جو ہے تباہ نہ ہو جائے لیکن کبھی سوچا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے میرے عزیزو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں ہم جو ہے کلائمیٹک چینج کی بات جو کرتے ہیں ہم جو ہے کاربن فٹ پرنٹس کی بات کرتے ہیں ذمہ دار کون ہے آپ اور میرے عزیزو کیونکہ ہم نے ہی جو ہے جو عیشور کی سرشٹی ہے اس کو سرکشت اور سنرکشت نہیں رکھا اس کو تباہ کیا ہے آج کی زندگی میں جب ہم جیتے ہیں تو در کا محول ہے کی آج اگلے سال میں کیا ہوگا میرے عزیزو میرے ایک بہت چہتے میرے بائبل کے کریکٹر ہوئے ہیں بلکہ جو نیا نیم ہے بائبل کا جس میں ستائیس پستقوں کا سنکلن ہے وہاں پر کم سکم تیرہ یا چودہ پستقیں جو ہے انہی کے نام ہے اور میں جانتا ہوں گر کوئی آپ مسیب آئی اس بہن اس پرسارن کو دیکھ رہے ہوں تو آپ جان جائیں گے میں پولوس کی بات کر رہا ہوں رسول پولوس یا پریرید پولوس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اتنی پستقیں لکھی ہیں اور دیکھیں ان کا جیون جو ہے بڑا کٹھن طریقے سے جیون جیئے ہیں انہوں نے بڑی مشکل پرستیتیوں میں جیئے ہیں لیکن کچھ باتیں ان کے جیون کی جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وشم پرستیتیوں کے باوجود اور یہاں تک کہ انہیں مارا گیا پیٹا گیا اور یہاں تک کہ انہیں مرنے تک مرنہ سن چھوڑ دیا گیا یہ سوچ کر کہ مر گئے پھر بھی عشور نے ان کا سنڈکشن کیا ہے ان کی ساہتہ کی ان کی دیکھ بھال کی وہ میرے لئے ایک پریڑنا کے سروت رہے ہیں اور اگر آپ نیا سال جو ہمارے لی آج شروع ہو گیا ہے اس کی بات کرے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان سے پریڑنا لے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چار چیز اگر ہمارے جیون میں ہوں چار چیزوں کا آبھاس یا احساس ہمارے جیون میں ہم محسوس کریں تو میں جانتا ہوں کہ ہمارا جیون جو اس نئے سال میں سکھ میں ہوگا اور انشچت یا انشچتہ کی جو بھاونہ ہے یا سوچ ہے ہمارے بیچ میں سے نکل جائے گی یہ جو فیر فیکٹر ہے کہ پتہ نہیں میرا سواست کیسے رہے گا میرے دھن سمپتی کا کیا ہوگا یا پراکرتک آپدہ ہوں گی کے نہیں یا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں دہشتگردی کا سکار تو نہیں ہوں گا یہ سب باتیں سوچوں یا رشتے میرے کیسے ہوں گے میرے پریوار کے ساتھ میرے آنے جانے والوں کے ساتھ یا میرے سماج میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ان میں کئی درار تو نہیں آ جائے گی یا پھر سرکشہ کی بھاونہ اسرکشہ میں تو نہیں بدل جائے گی یہ سب باتیں ہم سوچنے کوئی مجبور ہو جاتے ہیں جب نئے سال میں اگرسر ہے خوف میں جیتے ہیں لیکن اگر پولوس کی طرح اگر آپ جیئے تو میں چار چیزوں کا میں بڑے سنگشپ میں کیونکہ میرے پاس سمیں کم ہے تو میں سنگشپ میں چار چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جیون میں ایک تو ہونا چاہیے assurance of salvation آپ کے پاس یہ نردھاریت ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ادھار مکتی موکش یا نجات وہ ہے اور اس کے کون ہے وہ پرمیش اور پربیشو کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو احساس ہو کہ پربیشو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے پولوس نے جو ہے فلیپیوں کی پستک لکھے فلیپیوں کی پستک اگر ہم پڑھیں اس کا چوتھا ادھیا ہے اور چار سے نو پد میں پڑھوں گا اس میں اس پرکار لکھا ہے پربو میں صدا آنندیت رہو میں پھر کہتا ہوں آنندیت رہو تمہاری کو ملتا سب منوشے پر پرکٹ ہو پربو نکٹ ہے کسی کی بھی بات کی چنتہ مت کرو نئے سال میں کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پرارتھنا اور وینتی کے دوارہ دھنیواد کے ساتھ پرمیشور کے سنمک اپستیت کیے جائے تب پرمیشور کی شانتی جو سمجھ سے بلکل پرے ہے تمہارے ہردے اور تمہارے ویچاروں کو مسیح یشو میں سرکشت رکھے گی چلیے اور آگے نہیں پڑھتا ہوں اور میں آگے پروشن زاری رکھتا ہوں یہ میں کچھ پد پڑھے چوتھا دھائے فلیپیوں کی پستک اس کا ایک سے جو چھ پد تک میں نے پڑھا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پرمیشور کا آشواسن ہمارے بیچ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اپستیت ہے ہمارے دیکھ بھال کرتا ہے دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہمارے جیون میں اور بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہونا چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس ہونی چاہیے determination ہمارے پاس ایک ایسی determination ہونی چاہیے ایسے درد سنکل پھونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے جیئے گے دوسروں کی بھلائی کریں گے دوسروں کے لیے اچھا کریں گے جب ایک سیدھانتک طور پر ہم جیون ایسے یاپن کریں گے تو میرے عزیزو ہماری جو سوچ ہے وہ نکاراتمک نہ ہوتے ہیں سکاراتمک ہو جائے گی میرے عزیزو جب ہم میں کیندریت کروں گا آت کی بھلائی پر میں اپنا من کیندریت کروں گا اور اپنی بھاوناو اور اپنی اندریوں کو اس طریقے سے میں انہیں جو ہے ایک ساتھ جوڑوں گا کہ میں آپ کا بھلا چاہوں تو عزیزو اس میں میرا ہی بھلا ہوگا مجھے ایسی شانتی ملے گی جیسے میں نے پڑھ کے سنایا جو صرف پرمشور سے ہی مل سکتی ہے تو پربیشو کو گرہن کیجئے اس کو اپنے سنمک رکھئے سالویشن جو ہے اس کے دوارہ اگر اس بات پر وشواس کریں گے تو پیس جو سمجھ سے پر ہے وہ ہمارا ہوگا چانتی جو سمجھ سے پر ہے وہ ہماری ہوگی اور ڈیٹرمن کیجئے اس بات کو درد رشچے کر لیجئے اچھا اور بھلا جو ہے وہ جیون میں کریں گے بہت اہم بات ہے بہت ضروری نہائیت ضروری ہے میرے عزیزو کہ ہم ایسا کریں تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے جیون میں جو ہے ہمیشہ اپریسییشن رہیے پرمیشور کا دھنیواد کی پرمیشور کے لیے دھنیواد کی بھاونا کو ہمیشہ جیون میں رکھئے میرے عزیزو ایک تو سالویشن اس کو پربیشو کو گرہن کیجئے دوسرا جو ہے درد نشچے کیجئے آپ بھلائی کریں گے اچھا کریں گے اور پربیشو جیسے پولوس ویشم پرستیتیوں میں بھی سب کا بھلائی چاہتا تھا کرنٹیوں کو پستک لکھی اس نے دوسرا کرنٹیوں اس کا اگر آپ پہلا باپ پڑھیں گے اور اس سے ایک سے تیرہ آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر اسی بات کا ورنن ہوگا پولوس شانتی 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 کی کمفرٹ کی بات کرتا ہے اپریسییشن کا جو مطلب ہوتا ہے جو اس کا پرکلٹوس نام سے آتا ہے پیرکلٹوس نام سے شبد ہے جس کا مطلب ہے گارڈ بیسائیڈ آس پرمیشور ہمارے ساتھ ہے ہمارے سنموک ہے اور ہمارے ساتھ میں بگل میں چلتا ہے نہ آگے چلتا ہے نہ پیچھے وہ ہمیں سنبھال کر پکڑ کر چلتا ہے اس بات کا ہمیں دھنیوادی ہونا چاہیے appreciate this factor اس بات کو ہمیں دھنیواد کر کے ایشور کا کرتگیہ ہونا چاہیے اس کا دھنیوادی ہونا چاہیے اور اس کا اس کا جو ہے ہمیں ایشور کو دھنیواد دیتے رہنا چاہیے اگر ہم داؤد کی بات کریں کسی بھی دکت میں پریشانی میں ہو تو داؤد ہمیشہ ایشور کا دھنیوادی رہا اس کا تیسوا دیب جو زبور کی پستک ہے بھجن سہیتہ اس میں پہلا پد یہی کہتا ہے کہ یہوہ میرا چرواہ ہے اور مجھے کوئی بھی گھٹی نہیں ہوگی the lord is my shepherd i shall not want یہوہ چرواہ میرا کوئی گھٹی مجھے نہیں ہے بہت اہم بات ہے تو ایشور جب ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہمیں اس کا دھنیواد بھی کرنا چاہیے کرتگیہ ہونا چاہیے اور ایک اس کا جو ہے ہمیں جو ہے ہمیشہ ایک ایسا من ہونا چاہیے کہ ہم جو اس کی پرشنسہ کریں اس کی سرانہ کرتے رہیں بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے میرے عزیزو چوتھی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایشور کے پرتی ڈیڈیکیشن رکھیں ایشور کے پرتی جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے پرتی ہم اپنے آپ کو سمرپت کریں ایک ایسی بھاو نہ رکھیں کہ ہم ارپن کریں وفاداری کریں ایشور سے اس سے انوراغ رکھیں اس کے ساتھ جو ہے ہم ساجہ طریقے سے جیئے بہت اہم بات ہے میرے عزیزو دیکھو نئے سال میں ہم بہت سے ہم درد سنکلپ کر سکتے ہیں ریزولوشنز بنا سکتے ہیں سنکلپ لے سکتے ہیں لیکن کئی بار جو ہمارے ریزولوشنز ایک طریقے سے جیسے سیمنٹ کا پتھر جو ہے اپنے گلے میں بان لیا اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کچھ گھنٹے بھی نہیں چلتے کچھ دن بھی نہیں چلتے اور زیادہ سے زیادہ سنکلپ جو ہم لیتے ہیں نیوئیئر ریزولوشنز نئے سال کے لیے ہم یہ کریں گے وہ وہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ وہ تین ہفتے چلتے ہیں میرے عزیزو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہنا چاہوں گا کہ نئے سال کے لیے ہم نئے سنکلپ نہ لیتے ہوئے ہم یہ درد نشچے کر لیں کمیٹمنٹ کر لیں ایشور کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیں کہ ایشور تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں آشواسن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارا بولنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھڑنا ہمارا پورا ویویک جو ہے ہمارے کارے پرنالی جو ہے اور ہماری امید جو ہے وہ سب آپ میں ہے یہ سوچ کر ہم آگے بڑھیں میرے عزیزو بہت ضروری ہے دیکھئے ہم جو ہے اپنی جو دکتیں پریشانیے چنتیں اس پر چھوڑ دیں دیکھئے پہلا پترس اس کا پانچوہ دہ ساتوہ پدیس پرکار کہتا ہے کہ اپنی چنتائیں میرے اوپر چھوڑ دو مجھے دے دو کیونکہ میں تمہاری چنتہ کرتا ہوں میں تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوں میں تمہیں سمحالتا ہوں تو بہت ضروری ہے میرے عزیزو ان چار باتوں کا ہم دھیان رکھیں اگر ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ ہم ایشور کو جو ہے ہم اپنے سالویشن ادھار کرتا چلتے لے کر مانے دوسری بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایشور کو جو ہے کر لے کہ ہم جو ہے اچھائی اور بھلائی کے مارگ پر چلیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھا کارگر صاحب ہی تو کوئی بھی چنتہ کوئی پریشانی آئے تو ہم جب ہم دوسروں کے لئے جیئیں گے تو ہمارا جیون جو ہے سارتک بنے گا کسی شاعر نے اندیور صاحب ہوئے ہیں اندوستان کے شاعر انہوں نے کہا ہے مدوبن خوشبو دیتا ہے ساگر ساون دیتا ہے جینا اس کا جینا ہے جو اوروں کو جیون دیتا ہے بہت انیواری ہیں تیسری بات اپریسیشن کی بات ہم نے کی ہم ایشور کے کرتگی ہیں اس کے دھنیوادیوں اس کا جو ہے ہم آبھار مانے کہ ایشور تو ہمارے ساتھ سکھ دکھ میں بھلے برے میں چنتاؤں میں اچھی اور بری پرشتیتوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے چوتھی بات جو ہے ہم جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کر لیں ایشور کے پرتی کمیٹمنٹ کر لیں بہت اہم باتیں ہیں بہت ضروری باتیں ہیں میرے عزیزو میں اسی کے ساتھ جو ہے اپنا پروچن کم کرنا چاہوں گا اور بند کرنا چاہوں گا اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں کبھی ملاقات ہوئی تو پھر اور کریں گے دیکھئے ایشور پر آستہ رکھئے اس کا دھنیواد کیجئے اور ہمیشہ جو ہے ایشور کو اپنا ادھار کرتا اور اپنا مارک درشک مانتے ہوئے جیونی اپن کیجئے مجھے امید ہے کہ جو نیا سال جس میں ہم آج جو ہے اگرسر ہوئے ہیں وہ سال ہمارے لیے آتمیتہ بھرا ہوگا خوش میں ہوگا اور ہم انشچتہوں کے بادل جو گھرے ہیں ہماری چاروں طرف اس سے اُبھر کر باہر نکل کر چریں گے اور ہم اڈگ اور صحیح راستے پر چلیں گے میرے عزیزو ہم ایشور سے منو کام نہ کر سکتے ہیں پربی ایشور سے کہہ سکتے ہیں ایشور ہمیں اتنی طاقت دے تو اکل دانش دے سد بدھی دے تاکہ ہم نیک راستے پر چلیں اب علاش ایک شاعر ہوئے ہندوستان کے انہوں نے کہا ہے اتنی شکتی ہمیں دینا داتا من کا وشواس کمزور ہونا ہم چلے نیک راستے پر بھول کر بھی ہم سے کوئی بھول ہونا یہ ہمارا جیون ہونا چاہیے پربی ایشور نے کہا کہ ایک کمانڈ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جو ہے love others سب سے پریم رکھو جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ہے وہی پریم جو ہے آپ دوسروں سے رکھو بہت ضروری ہے میرے عزیزو یہ ہنہ کی پستک تیرواد دیا ہے چوتی سو پد یہ کہتا ہے میں آپ سب کا آبھار مانتا ہوں ایشور کا دھنیواد دیتا ہوں کہ کچھ سمیں ہم آپس میں بتا سکے کچھ باتیں جو میرے زہن میں آئی اور ایشور نے مجھے پریڑنا دی میں آپ سے کرتا رہا آئیے چھوٹی سی پراتنا کر لیں اس سے پہلے کہ میں اس پروچن کو بند کروں ایک بار پھر سے نوو ورش کی بہت بہت شب کامنا ہے ہیپی نیوئیئر آپ سب کو ایشور آپ کو شامرت دے شکتی دے اور مارک درشن آپ کا کرتا رہے پربو پرمیشور آپ کا بہت بہت دھنیواد اس دن کے لیے اور جو نیا سال نیا سال جو ہے ہمارے جیون میں آئے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہوں اور ہمارا مارک درشن کرتے رہنا ہماری ڈھال برگ بن کر آپ رہنا اور ہمیں جو ہے پربو جو تین سو چھاسٹھ دن اس نئے سال میں ہمیں ملے ہیں اس پہ ہم اچھے راستے پر چلیں اور نیکی کا کار ہم کریں تاکہ ہمارا جیون جو ہے سکھ میں ہو سکے سار تک ہو سکے اور پربو ہمارے جیون میں جو ہے خوشی آ سکے پربو ہم سب اپنے آپ کو اور پوری کائنات کو اور جو ہمارے شروطہ گھن ہے جو اس پربوزشن کو دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو ان سب کو اور جو بھی انسان جاتی ہے مانب جاتی ہے ایشور آپ کی سرشتی ہے آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں سب کو سندکشت سرکشت اور محفوظ رکھنا اس نئے سال میں سب آدھر سممان آپ کو دیتے ہوئے یہ پراتھنا ہم پربیشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین میں آپ سب کا آبھار مانتا ہوں ایک بار پھر سے جو بھی اس پرسارن کو دیکھ رہے ہو مجھے امید ہے کہ ایشور آپ سب کے ساتھ ہوگا اور آپ کا نیا سال جو ہے بہت ہی سکھ میں ہوگا اور اس میں آپ بہت سفلتاؤں کی بہت سی جو ہے سیڑھیاں چڑھیں گے اور بلندیوں کو چھویں گے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے خوب چینل ہندی کو آپ دیکھتے رہیے اور اس پرسارن کو جو آپ نے اپنی دیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی ساجہ کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے آدمی لاب اور خوشی محسوس کر سکیں اور لاب اٹھا سکیں ایشور ایک بار پھر سے آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو سن رکشی ترکیس رکشی ترکیس میری ایشور سے دعا ہے پراتنا ہے اور نیویدن ہے دنیواد